بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور انشاءاللہ جتنی مجھ سے مدد ہو سکی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی آج سب سے پیاری حدیث اور سب سے پیاری جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ میری جو تمام حدیثیں لوگوں تک پنچائے تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتداروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صحیح مسلم ٹھیک ہے گانے حرام فلمیں حرام ٹھیک ہے ان چیزوں سے پھر آپ اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا رزق داتا ہے آپ کی سوچیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنا معمول اور سنت سوچ کے یہ ہے کہ یہ سنت مبارک ہے تو کریں انشاءاللہ اللہ پاکی رحمت اور برکت خود بخود آپ کے ساتھ جھوٹ جائے گی اور کوئی شخص کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق ختم کر سکے تو بنا اس بلا تو یہ ضرور کی جائے گا آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت آلہ بہت پیارا اور یقین مانے اگر آپ یہ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی بندش آپ یقین مانے آج کل مسئلہ ہے پسند کی شادی کا کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یا بہن بھائی ہو تو ان کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پسند کی شادی ہو جہاں پہ بچاتے ہیں ان کے وہاں پر شادی ہو یا کوئی اس کا پیارا یا کوئی روٹ گیا ہے ناراض اور اس کو منانے کے لئے وظیفہ کی جاتے ہیں لیکن یہاں پہ عمل کی بات ہے میں آپ کو صرف عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت بہت زد ہوتی ہے وظیفہ بھی بہت حالہ ہے آپ چاہیں تو اس کو وظیفوں کی طرح کر لیں آپ چاہیں تو میرے بتائیوے طریقے سے بھی کر لیں تو آپ کے اپنی مرسی ہے میں نے دونوں طریقے بتاتی ہوں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ وظیفے میں ہی ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں میرا عمل اور وظیفے جو ان سے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے عمل جو ان سے پڑھائی ہے وہ عمل کی طرح کریں تو اس کا اپنا ایک جو ہے رتبہ ہے اور عمل عامل عامل سے ولی کے پر جاتا ہے تو اللہ کے نئے گندے عامل جو ہوتے ہیں وہ ولی کے عامل رتبہ لیتے ہیں آج کل تو فیک عامل فیک لوگ ظالم لوگ لوگوں کو پاغل بنانے والے عزتیں پیسہ وقت برباد کرنے والے عامل تو بنا اسبیلہ میں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ رستہ دکھوں جو ان کے لئے موت برپور آلہ ہے نہ کہ وہ رستے جو عامل لوگوں نے آج کل دھونگ بنایا ہوا ہے کچھ ان کو سمجھ ہے نہیں اور غلط ملت باتیں کر کے یہ کر لو ہو کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت عالی ہے رشتوں کی بندش کی ختم کے لئے بھی بہت عالی ہے صرف نینانوے مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے لفظ غور سے سن لیں حسبی ربی جلاللہ یہ بات ہے کہ اللہ کے جلال یا اللہ پکارا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں اس بات کی قسم اٹھاتی ہوں کہ انشاءاللہ جس کے لئے بھی یہ عمل آپ کریں گے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارہ اور اٹھا ہوا ہے ناراض ہے سالوں سال میں کہتی ہوں کوئی آپ سے دس سال بیس سال پچیس سال جتنی بھی آپ کی عمر ہے آخری عمر کے لمحوں میں بھی آپ اس کو بکاریں گے تڑکتا ہوا آپ کے پاس آئے گا شادیوں کے لئے بھی جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں دل میں توقع کر کے اللہ سے فریاد کریں اللہ کو جو ہے منانے کی کوشش کریں حسبی ربی جلاللہ تو یقین مانیں اللہ کی صاد آپ کی آواز سنتی ہے تحجد کی وقت اللہ پاک تو خود کہتے ہیں تحجد کی وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہے تو میں فٹا آلی بندے کی پاس سیلا جو ساتھویں آسمان پر اللہ پاک آکے کہتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانگتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے بکارتا ہے کون ہے میری رحمت اور برکت کے لئے مجھے آواز دیتا ہے مجھے بکارتا ہے مجھے دعا کرتا ہے میں اس کی فریاد پوری کروں عمل تحجد کے ٹائم کریں ذکر کم از کم سو ایک سو ایک یعنی نانوے مرتبہ نائنٹین آئے تو اتنی مرتبہ آپ یہ عمل کریں اور اول آخی دروشی پڑھیں آپ یقین مانیں جس مقصد کے لئے بھی آپ عمل کروں گے وہ کام ہے اگر حضر میان بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے رشتوں کی بندیش ہے تو چلتے پرتے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر یہ طریقے سے بیٹھ کے تحجد کے ٹائم کریں تو یہ عمل ہے عمل میں آپ نے جو ہے کپڑے ساو خوش بھو اور خموشی اور کوئی شورو گل نہ ہو اللہ سے خاص آپ کا تلق ہو دو رکع نفل نفال احاجت آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو انسا ہے آپ سجدے میں جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ لازم پڑھیں ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ لیمٹ ہے دروش شیف کی طاقت ہے دروش شیف کی جتنا آپ کو پیارا لگے اتنا آپ پڑھ لیں اور جو ہے پڑھائی چھوٹی سی پڑھائی ہے یہ آپ کریں آپ نے اگر جس پیارے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور باندھ کے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ رشتوں کی بندی شیئر اپنی پرسند کی شادی کے لیے کر سکتے ہیں تو جس جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام لے کے عمل کریں ٹھیک ہے جس کا نام حسبی روپی جلاللہ کے بعد لاسٹ میں آپ نام لے سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کے لیے عمل کر رہے ہیں ان کا نام بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ تو یقین مانیں کوئی بھی آپ کو اس عمل سے دور نہیں کر سکتا اللہ پاکی ذات کے علاوہ شادی نہ ہوئے تو پھر کہیے گا رشتوں کی بندش اتنی بھی ہو وہ بھی ختم سند کی شادی کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم اپنے پیاروں کو بلانے کا تو وہ ایک دن کا یہ عمل ہے دل چاہے تین دن کریں دل چاہے تو ایک دن ایک دن میں جب واضح فرق ہے تو بس آپ بند گئے کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اس کی لیمٹ میں نے اس لئے کم بتائی ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف یا جیسے کسی کے اندر جلن پیدا کر دیتا ہے یا آگ لگاتا ہے دلوں کو دماغ کو تو وہ آپ کی طرف پلٹتے ہیں تو بس اتنا ہی یہ عمل مطلب کے پڑھائیت نہیں کریں نہ زیادہ نہ کم اپنا بہت زیادہ خیال لگئے اگر دماؤں میں یاد رکھئے گا اپنی بہن کو اور کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر عمل کروں تو اپنی بہن کو یاد رکھیں اور کمرس وقت میں چینل کو سسکرائب کر کے تو ضرور بات کریں انشاءاللہ میں آپ کی برپور مدد کروں گی جزاک اللہ خیرہ